بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہولنڈ کے اندر وستا خانہ کارٹونز کا جو مقابلہ کروانا چاہ رہا تھا گیرٹ وائلڈر جو وہاں کا ممبر پارلیمنٹ بھی ہے اس نے یہ جو مقابلہ ہے اس کو کینسل کر دیا ہے اور اس کے پیچھے اس نے جو ریزن دیا اس نے کہا کہ اسلامی شدت پسند دو اس کا خطرہ تھا لوگوں کو اس وجہ سے میں لوگوں کی جان بجانے کی ہے یعنی کہ کینسل کر کے بھی اس نے اپنی غلطی نہیں مانی بلکہ تمام چیزوں کا ذمہ دار جو ہے وہ مسلمانوں کو قرار دیئے اس گلوب کے اوپر اس دنیا کے اندر اس کو کہ 1.5 بلین یعنی کہ 1.5 ارب مسلمان بستے ہیں اور کسی نے اس کے ذہن میں یہ نہیں ڈالا کہ اس کی اس حرکت کی وجہ سے 1.5 بلین لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اچھا اب میں بات کروں گا کہ معاملہ تو ہو گیا ہے لیکن فیوچر میں بھی ایسے معاملات ہو سکتے ہیں تو ہمیں پیچھے جو ہے معاملے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے یعنی کہ وہ تو رک گیا ہے لیکن ہمیں آگے دیکھنا چاہیے کہ آئندہ کوئی اس قسم کی توہین میں جسارت یا مسلمانوں کی انسرٹ کرنے کی کوشش نہ کرے تو اس سلسل میں پہلے میں بتاؤں گا ایسا سب کچھ ہو کیوں رہا ہے ناظرین آپ کو پتا ہے جیسے کہ اس وقت جو ہے آبادی کے لحاظ سے یورپ کی آبادی بھڑھ نہیں رہی ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ کام اور جابز کے لیے انہوں نے امیگریشن جو ہے اس کو پرموٹ کیا امیگرینٹس آنے لگے اب حالت یہ ہو گئی کہ امیگرینٹس سے یہ تڑھنے لگ گئے ہیں اور خاص طور پر زیادہ تار جو امیگرینٹس ہولینڈ وغیرہ جا رہے ہیں وہ افریقہ سے مسلم ممالک سے آ رہے ہیں تو ان کو اپنی جابز وغیرہ جب خطرے میں نظر آئیں تو ایک نفرت پیدا ہوئی ان کی امیگرینٹس کے خلاف اور کیونکہ امیگرینٹس زیادہ مسلمان ہیں تو انہوں نے اس نفرت کا اور اس خوف کا اظہار جو ہے کیونکہ جو کچھ یہ نہیں کر سکتے رہے وہ مسلمز کر رہے ہیں وہاں پہ ترقی کے اندر مہن رول ادا کر رہے ہیں تو ان کو اپنی شناخت جو ہے اس کی پامالی کا خوف پیدا ہوا تو یہ رائٹ ونگرز اٹھے اور تاکہ یورپین ویلیوز ہیں ان کو بچا سکیں سو کال ان کو ڈر لگ رہے ہیں مثلا اگر ایک یہ کہتے ہیں ہجاب کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ کافی لہدہ ہو رہی ہے اگر کرسٹین نن ہجاب کرے تو وہ ٹھیک ہے لیکن مسلمان کرے تو وہ اپریسٹ عورت ہے یعنی اس طرح کی باتیں بیسیکل یہ امیگرینٹس ایک اور وجہ یہ ہے کہ یہ والندیزی ہے یہ ہولینڈ والے خود بھی کلونیل آپ کو پتا رہے تو یہ جو ایک سپیورٹی کمپلیکس ہے اس کا بھی شکار ہے کہ ہم نے تو ان لوگوں پر حکومت کی ہے اس لیے آج بھی ہم ان کے کہ وہ کیا نام ہے کلونیل رولرز ہیں اس وجہ سے ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں یہ ان کی غلط فہمی اس کو بھی ٹھیک کروانا جو ہے اب آزاد مسلم ریاستوں کا کام ہے اسے ٹھیک کریں گلوبلائزیشن جو ہے وہ بیسیکلی کونسپٹ جو ہے جو دنیا کو ہم کہتے ہیں کہ ایک وہ گلوبل ویلیج بن گئی ایک چھوٹا تا گاؤں بن گیا ہے ہر چیز ایک دوسرے سے کنیکٹیڈ ہے گلوبلائزیشن ویسٹ سے نکلی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ویسٹرن اقتدار اقتدار جو ہے وہ آتی اب آپ ایک عجیب چیز دیکھیں کہ جہاں پہ ہم جیسی تھرڈ ورڈ کنٹریز کے اندر ہم ویسٹرن بننے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ ویسٹ کے اندر ان کی اپنی ویلیوز لے کے فرسٹریشن کے اندر اضافہ ہو رہے ہیں کرائم کے اندر اضافہ ہو رہے ہیں اور جو ہے جھگڑوں میں اضافہ ہو رہا ہے قتل و غارت گری میں اضافہ ہو رہا ہے سکولوں تک کے اندر جو ہے منشیات پہنچ چکی ہیں تو اس خوف کے اندر جو ہے ان کے خوف کے اندر اضافہ کر رہے ہیں جب مسلمان وہاں پہ آتا ہے ایک صاف ستری زندگی گزارتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ شاید ہماری جو مرتیوی سیولائزیشن ہے اس کو ٹیک آور جو ہے کئی مسلم نہ کرنے تو ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے اب میں بات کروں گا اسے روکا کیس طرح جائے اس کو تین سٹیپس کے اندر روکنے کے لیے میں بات کروں گا میں پہلے تو مبارک بات دوں گا وزیراعظم عمران خان کو جن کی قیادت کے اندر بہترین پالیسی اپنائی گئی ڈچ جو ہے سفیر کو بلایا گیا پروٹیسٹ اور بتایا گیا ہم یہ یہ کریں گے جس کی وجہ ایک بہت بڑی وجہ بنی جس کی وجہ سے پہلے تو ڈچ گورنمنٹ نے اپنے آپ کو اس تمام چیز سے علاق کیا اور پھر یہ کینسل معاملہ ہو گیا تو سر میں عمران خان صاحب وزیراعظم صاحب آپ کو مخاطب کر کے سر آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا شاہ محمود قریشی صاحب سر بات یہ ہے کہ کرائم کے دو اسے ہوتے ہیں ایکٹس ریئرس اور منز ریئرس ایکٹس ریئرس ہوتا ہے گلٹی ایکشن اور دوسرا منز ریئرس ہوتا ہے اس کے پیچھے جو انٹینشن ہے جیسا کہ نبی پاک نے بھی فرمایا انہم علامالو بن نیاد کے عمال کا دار المدار نیت پہ اسی طرح جب آپ کرائم کو ڈیفائن کرتے ہیں تو کرائم کی انٹینسٹی اور سزا کا تعلق ہوتا ہے اس کی انٹینشن سے ایک چیز تو ہمیں صحیح سمجھ آ رہی ہے کہ اس چیز کو کر کے پرموٹ کر کے ناؤز بللہ ناؤز بللہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروع کر کے یہ ابیٹ کر رہا تھا اس نے کرنے کی کوشش کی کہ مسلمان وائلنٹ لو اچھا اس وائلنٹس کا شکار ظاہری بات ہے مسلمان ابھی اس طرح کے طاقتور تو نہیں ہیں دو طرح کے ریاکشن ہو سکتے تھے یا تو شدت پسند اس کا فائدہ اٹھاتے دوسری بات دوسری بات یہ ہو سکتی تھی کہ مسلمان ممالک کے اندر خود مظاہرے ہوتے جس سے نقصان ہوتا تو سب سے پہلی بات یہ کہ تاکہ مسلمان ریاکٹ کریں اور اس کا یہ فائدہ اٹھا سکے تو میں یہ کہوں گا شکل کے اندر اس کا یہ ذمہ دار ہے اسے انٹرنیشنلی آپ اٹھائیں کہ یہ ابیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ابیٹمنٹ جہاں پہ پاکستانی تازیرات کے اندر تازیرات پاکستان کے اندر کرائم ہے اسی طرح خود دچ گورنمنٹ جو ہے جو دچ تازیرات ہیں جو ان کا جو پینل کورڈ پینل کورڈ ہے اس کے اندر بھی یہ کرائم ہے بڑا سیریس قسم کا کرائم ہے جس کی کم سے کم سزار دو سال ہے سیکنڈلی ڈیفیمیشن کا یہ کیس بنتا ہے دیکھیں ڈیفیمیشن آپ یہ بار بار ہمیں بیوکو بناتے ہیں کہ جناب یہ تو آزادیہ اظہار ہے آزادیہ اظہار وہاں تک ہے جہاں پہ دوسرے کے لیے یہ اوفینڈ نہ ہو یہاں پہ جب اوفینڈ ہو رہا ہے مسلمان ون پوائنٹ فائی بلین لوگ اوفینڈ ہو رہے ہیں اور اس میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو خود دچ گورنمنٹ کے زیرے یعنی کہ رہ رہے ہیں ڈچ ہولینڈ کے اندر رہ رہے ہیں تو یہ مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ ایک تو اس چیز کو دو پوائنٹس کو لے کے ڈیفیمیشن اور ابیٹمنٹ کا مسلم ممالک جوائنٹ ٹیم بنائے اور انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں لے کے جائے تاکہ ایک دفعہ یہ چیز کلیر ہو کہ کیا آپ کسی کو شدت پسندی پر اُبھارنے کا کام جائز طریقے سے کر سکتے ہیں یہ ناجائز ہے کیا قوانین صرف مسلمانوں کے لیے ہیں یہ اس کے اندر یورپ کی سو کالڈ سیولائز ورلڈ جو ہے وہ بھی شامل ہے اس کے علاوہ ڈچ جو کوٹس ہیں اس کے اندر اسے گیرٹ ویلڈر اور اس کے جو ساتھی ہیں ان کو لے کے جائے جائے اور ڈچ کانون کے مطابق اس کو سزا دلوائی جائے یورپ برا نہیں ہے یورپ کے اندر بڑے اچھے اچھے لوگ رہ رہے ہیں لیکن ان کو جب تک بتایا نہ جائے ان کے کنسپٹس نہ کلیر کیے جائیں ان کو نہیں پتا چلتا ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہماری زندگی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ ناخدا ہیں کہ جن کے ہم پیروی کریں گے تو اللہ کی رحمتوں تک پائیں گے یہ ہمارا عقید ہے اور کوئی میرے ناخدا میرے سب کچھ جس نے مجھے میرے رب کی پہچان کروای اس کے خلاف بات کرے گا میں تو نہیں برداشت کروں گا کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کرے گا یہ یورپین کو ہمیں بتانا پڑے گا کہ جناب جس طریقے سے ہولو کاسٹ کو آپ افینسیو کے دلم ہوا مجھے اس پہ امدردی ہے جن یہودیوں کے ساتھ ہوا اسی طریقے سے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو ون پوائنٹ فائی بلین کو آپ چیلنج کر رہے ہیں تو میں سر آپ سے یہ کہوں گا کہ ایک تو اسے سفارتکاری کے لحاظ سے تو آپ اٹھائی رہے ہیں اور اس میں سخت ترین مسلمانوں کا موقف جو ہے اٹھا کے آپ کو رکھنا چاہیے دنیا کے سامنے سیکنڈ لی آپ انٹرنیشل کوٹ میں جائیں اور قانونی اعتبار سے ابیٹمنٹ لائبل اور ریفرمیشن کے اوپر ان کو چیلنج کریں تاکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رستہ رکھ سکیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور ہم لوگوں کو ان کی گیم ان کی سوچ کے مطابق کھیلنے کی توفیق اطاع فرمائے تاکہ ہم ان کو چیک میٹ کر سکیں جذباتیت نہیں ان کو علمیت کے اندر بھی شکست دو انہیں کا حق ادا ہو سکے بہن چھوکے